کہ ایک طرف امریکہ انڈیا کے گیتگار ہے ادھر سے رشیہ بھی انڈیا کے گیتگار ہے کچھ ہیں جو بڑے گریٹفول ہیں مگر آپ دیکھیں اندوستان کے ساتھ جو ان کو مونی کارڈل کر رہے ہیں جب وہ ملک ہمارے اگزیسٹنس کے خلاف ہے یہ میں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ رشیہ اور امریکہ سے کس طرح ایکوال اپریسیشن لے رہے ہیں اور ایکوال سپورٹ لے رہے ہیں بکوز کہ انہوں نے عقل کا استعمال کی ہے ہم نے اپنی فورن پالیسی میں نیشنل سیکیورٹی میں مذہب کو ڈال کے کن کن چیزوں کو ڈال کے ہم نے جہاد اور کیا کیا کر دیا اور ہم کدھر پہنچ گئے دوسری طرح بھارت بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ اپنے نیریٹیف کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ آگے لے کر چل رہا ہے تو ہم کچھ انہی سے سیکھ لیں کہ کس طرح ہم نے آگے چلی پاکستانی بھی مانتے ہیں کہ انڈیا ہم سے آگے نکل گیا اور ہم پیچھے رہا گیا اور بات صحیح کہہ رہا ہے وہ بھارت جو ہے وہ پانچ مہینے میں ایک ارب ڈالر کے آئی فون جو ہے وہ اکسپورٹ کر دیتا ہے ہم اسی چیز کے لیے رہ گئے ہیں کہ ہم نے طالبان کے ساتھ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہمارے لیے یہ طالبان ہی دیا گیا ہیں ڈیل کرنے کے لیے ایک تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ فور پائنٹ ٹو بلین دے رہا ہے یا تھری بلین دے رہا ہے یہ تھری بلین یا فور پائنٹ ٹو بلین کیا واقعی دے رہا ہے اور دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری ملٹی لیڈیشپ کی وجہ سے دے گا ڈیپاؤزٹ رکھائے گا ہمارے پاس اگر ڈیپاؤزٹ رکھائے گا ہم چھونی سکتے اس کو اور اگر وہ ہمیں بریج دے گا یعنی بریج کے طور پر پیسے دے گا کہ ہم اپنے خرچے وقت تو یہ تو ہفتے کے اندر گائے ہو جائیں گے سارے کیونکہ کسی کو کتنے دینے کس کتنے دینے کس کتنے دینے پر ادھر جو ہے افغان طالبان جب ان کا دل کرتا ہے مطلب آپ ایمیجن کریں کہ چھے لاکھ کی فوج اتنا تگڑا میکنزم لڑنے کو ہم جو ہے وہ تیار بیٹھے اور روزانہ افغان طالبان ہمارے بندے مارتے رہتے ہیں اور یہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں ہم سٹرکٹ ایکشن لیں گے ہمارے امباسیڈر کو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا ہی نہیں سکیور ہے کہ اگر ہمارا اپنا گارڈ SSD کمانڈو نہ ہوتا تو وہ لے اور جنہوں پجابی کے لے دے گئے ہمارے امباسیڈر کو وہ لے دے گئے ہوئے تھے یار اور یہاں پاکستان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی گھلوہ ڈیوٹیوب چینل راسٹو وائس میں دوستو بھارت کا رتبہ جس طرح دن بہ دن دن دنیا میں بڑھتا جا رہا ہے وہ کسی سے چھپا نہیں ہے حال ہی میں امریکہ کا یہ بیان کہ بھارت کیول ان کا دوست ہی نہیں بلکہ ایک مہا شکتی بھی ہے اسی کی بانگی تھا اب ایسا ہی ایک بیان بھارت کے اٹوٹ دوست روس سے بھی سننے کو ملا ہے روس کے ودیش منتری لاورو نے کہا کہ بھارت کے پاس اتنا انبھاو اور دب دبا ہے کہ کشیتر میں فیلی سمسیاں کو سلجھا دے دنیا تو پہلے سے ہی کہہ رہی تھی کہ روس اور یوکرین کی سمسیاں کو اگر کوئی سمدھان کی طرف لے جا سکتا ہے تو وہ کیول بھارت ہے اب اسی چیز کا اشارہ روس کی طرف سے بھی دیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ روس سمیت پوری دنیا بھارت کے اوپر کتنا بھروسہ کرتی ہے کہ بھارت ایک ماتر ایسا دیش ہے جو صحیح کا ساتھ دے گا اب بھارت کے بارے میں اگر دنیا کی مہا شکتیاں ایسا کہیں گی تو سب سے زیادہ بورا تو ہمارے پڑوسی دیش پاکستان کو لگنا ہی تھا اور وہ لگا بھی پاکستان اپنی کھیت چھپا نہیں پائے اور آگئے رونے تو دوستو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں آخر پاکستان کو کتنا درد ہوا ہے کہ ایک طرف امریکہ انڈیا کے گیتگار ہے ادھر سے رشیہ بھی انڈیا کے گیتگار ہے اور انڈیا نے ایک طرف ایک طرف ایک طرف اور دکٹر جے شنکر کا ریسنٹ میں کل لے کا سن رہا تھا کہ دکٹر جے شنکر کی جو فورن پولیسی ہے وہ کس طرح ایک جسے کہلیں کہ افنسیو بھی ہے اگریسیو بھی ہے اور وہ 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 جسے پاکستان کی جو میہ عبدالحق صاحب جنہیں میہ میں ٹکا جاتا ہے ان کو جو ہے وہ سینکشنز کا لگا دی ہوں اس کے اوپر بیشے تو سہی سینکشنز لگائی ہیں کیونکہ جو ان کے حرکتیں تھی کہ وہ منورٹیز کو ہندوز کو یا ہیسائیوں کو مسلمان کرنا زبردستی فورس پولی that is not allowed in religion so whatever he did لیکن that is obviously انڈیا's policy یہ ہے کہ پاکستانی نیشنلز کو پکڑ پکڑ کے ان کے اوپر سینکشنز لگاؤ and call them as the rogue elements جی وہاں بھی ہیں so that gives them a message یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو انڈیا جو ہے یہ سلولی سلولی کر رہا ہے اور کروا رہا ہے and they are getting the results خیر اب ڈاکٹر جیش انگر پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو انڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ پار ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم صرف انڈیپینڈنٹ پار نہیں ہیں ہم پرائمری پاور ہیں اب پاکستان کا پرابلم یہ تھا کہ پاکستان شروع سے انڈیا کو مانتی نہیں ہے کہ یہ پرائمری پاور ہے نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم انڈیا کو خطے میں ڈکٹیٹ کرنے دیں گے کہ وہ جو کرنا چاہتا ہے وہ کہہ رہے ہم نہیں کرنا چاہ رہے دیں گے کیونکہ ہم نے ہی سارا کچھ اچھیو کرنے کی کوشش کی only through security lens only through the security prisma اور ہمیں سمجھا رہے نیوکلوز ویپنز آگئے اس کے بعد the missile technology لے لی اور vessel to vessel competition انڈیا کے ساتھ کرنا ہے اور وقت یہی چیز ہے ہم پندرہ سال اٹھارہ سال یہ پیچھے اپنے بنائے ہوئے جو طالبان تھے اپنے بنائے ہوئے بچے جو تھے ان سے لڑنے میں مصروف ہو گئے انڈیا نے ترقی کرنی شروع کر دی سو ہماری جو چالیس سال کی ترقی نہیں ہوئی اور ہم نے انیس سو سنتالی سے لے کے جو ابھی دو ہزار بائیس تک بھی جنگیں لڑ رہے ہیں پہلے جو ہے وہ کسی اور خاتل میں لڑ رہے تھے اب واپس میں ایک دوسرے کے کپڑے پکڑے ہوئے ہیں ایک تو یہ ہمیں نہیں پتا کہ فور پائنٹ ٹو بلین دے رہا ہے یا تھری بلین دے رہا ہے یہ تھری بلین یا فور پائنٹ ٹو بلین کیا واقعی دے رہا ہے اور دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ہماری بریچ کے طور پر پیسے دے گا کہ ہم اپنے خرچے وقت تو یہ تو ہفتے کے اندر گائے ہو جائیں گے سارے کیونکہ کسی کو کتنے دینے کس کتنے دینے کس کتنے دینے پر ادھر جو ہے افغان طالبان جب ان کا دل کرتا ہے مطلب آپ امیجن کریں کہ چھے لاکھ کی فوج اتنا تگڑا میکنزم لڑنے کو ہم جو ہے وہ تیار بیٹھے اور روزانہ افغان طالبان ہمارے بندے مارتے رہتے ہیں اور یہاں سے کوئی رسپانس ہی نہیں ہم سٹرکٹ ایکشن لیں گے ہمارے ایمبیسیڈر کو وہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ اتنا ہی نہیں سیکیور ہے اگر ہمارا اپنا گارڈ ایس ایس جی کمانڈو نہ ہوتا تو وہ لے اور جنہوں پجابی گئے ہیں لے دے گئے ہسا ہمارے ایمبیسیڈر کو وہ لے دے گئے ہوئے تھے اور یہاں پاکستان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے کوئی گلوات ہی نہیں ہے پھر رو رہے ہیں اپنے آپ نے رو رہے ہیں ہم اپنے وہ رو رہے ہیں کہ جناب وہ تو کیا اسے بولتے ہیں مشکل سے ہم اپنی ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں ہم تو اپنی ایکانومی کو دیکھ رہے ہیں کیا کریں اور کیا نہ کریں ایک طرف انڈیا ہے وہاں پہ باتیں یہ چل رہی ہیں جناب کے ایپل جو ہے وہ سارا کچھ وہاں شفٹ کر رہے ہیں اور میں بھی دیکھ رہا تھا کہ جو بلوم برگ ہے اس نے سوری والسٹیٹ جنرل نے یہ کہا ہے کہ جی دنیا کے جو سب سے بڑی تیکنالوجی کمپنی ہے بلکہ امریکہ کی بڑی تیکنالوجی کمپنی جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ انڈیا وہ چائنا سے سارا اپریٹس بند کر رہا ہے بکاوز سپلائی چین کے ایشو آ رہے ہیں وہاں کوورٹ کے مسائل ہیں سخت کوورٹ کی پالیسی ہیں اور بزنس وہاں جا رہا ہے ڈاکٹر جے شنکر یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ جو ہے وہ کیوں سے بولتے ہیں کہ آپ تو پاکستانی بھی مان